بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور میں نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں اور میں نے اسے سمپل ہی ایک فرائی پین میں رکھ کے نا تو میں نے اس کو براؤن کرنا ہے پہلے چکن کو سب لوگ چکن آلو بناتے ہیں لیکن جو میری ریسپیاں یہ تھوڑی سی ڈیفرینڈ ہوتی ہے اور مزے کی ہوتی ہے آپ بھی میری پیاری بین میں نے ایسی بنایا کریں آپ کو ٹیسٹ بھی اچھا لے گا اور چینج بھی ملے گا میری پیاری بہنیں میں نے ایک کڑھائی لیا ہے اس میں میں گئی ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے راکھ دیا ہے گی میرا گرم ہو گیا ہے اب میں نے اس میں جو حل دی اور نمک لگا چکن ہے میرا وہ میں نے ایڈ کر کے نا تو میں نے فرائی کرنا ہے پیلا ہم نے نار میں رکھنا ہے نہ تیز رکھنا ہے نہ حل کا رکھنا ہے نار میں لونا چاہیے چیزیں پیلا چیزیں پیلا چیزیں پیلا چیزیں پیلا آپ کو اپنے کر لیں جب تو آپ نے اپنے کے سائد کو صرف کرنا در ملوک جب ایسے چکن بنائیں گے بچوں کو سائلن گی کھا نا دے گا اور تکن کھایا بھی جائے گا ایسے بھونے آپ لوگ چکن بنا پکے ہیں اس کا الاب ہوتا ہے اس طرح بنایا کریں اس طرح زیادہ مزے گا چکن بان کا شکر میں نے کہا ہن کا رہی ہے جب بھی چکن پھائی ہو گی اس طرح آپ آپ بھونے گا پھائی کریں گی ہمیں مقلب آکے ملے کیا ہے جو چکن میں ملے کیا وہ بھی نہیں آئے گی جو ایکسرا بھائی دیتا وہ بھی غلط ہو جاتا اس طرح ہم لوگ ایسے بنائیں گے اب اس کی ملے کیا خالن کھائی نہیں جاتا ایسے بنا کے آپ کھائیں بہت ہی آپ کو مزا آئے گا دیکھیں میری پیاری میں نے چکن کو میں نے فرائی کر کے اچھے سے نکال گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن ہوا ہے اور اب اسی گھی میں میں نے ایک چھوٹی سی میں نے پیاس کاٹی ہے چھوٹی چھوٹی وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو میں نے لائٹ براؤن کرنا ہے اسی کے اندر میں نے خوابت مسالے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں میری پاس کڑی پتہ ہے سب ڈالچینی ہے موٹی الائچی ہے کالی مچے ہیں الائچی ہے اور ساتھ میں زیر ہے سارے مسالے میں نے ایک کر کے میں نے ان کو فرائی کرنا اچھے سے ساتھ میری پیاری دیکھیں میری پیاری بہنیں میرا پیاز جو ہے نا گولڈن برون لائٹ ہو گیا مسالے بھی میرے بھون گئے ہیں اب میں نے اس میں نا میرے پاس چار عدد میں نے نا پیازوں کو لے کے گرینڈر میں اس کو پیسٹ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے بسم اللہ اس کو میں نے ایڈ کیا ہے پیسٹ کو پیاز کی پیسٹ آئی ہے چار عدد پیاز لے کے نہ بڑے آپ نے اس کو گرینڈر میں ڈال کے نہ ہلکا سا پانی ڈال میں آپ نے اس کو بھی پیسٹ بنا لیں اور اب اس کو بھون لیں ہم نے اچھے سے پیسٹ بنایا ہے ان کو اس مسالے کے ساتھ اچھے سے ہم نے بھوننا ہے دیکھیں میرے پیاز گئے ہیں میرا پیاز اچھے سے پکرائی ہو رہا ہے اب میں نے اس پام میں جب میرے پیاز میں آنا ہے تو میں نے میرے پاس دو جو بھی لسن کیا ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے پانی ڈال کے اپنے پیسٹ بنا لیں اپنے پیسٹ بنایا لیں وزا отдел کیا لیں جو بھی چیز بنا لیں اپنے سامنے ساپسٹ بھی بنایا لیں وزا الگ لمصرر کریں اب میں نے اس لسن کی پیسٹ بھی اچھے سے بھون نہیں کیا اچھے سے آپ نے بھوننا ہے بھون جاتے تو میں آپ کو بھی دیکھا انہیں دیکھیں میرا پیار dirty وزا اور پیازٹ بنایا ہے اچھے سے بھون گیا ہے بہت اچھے پیسٹ بھون رہا رہی ہے میں اپنی چمچے میں اور اس میں جب ہمچ کمم پھالیں۔ ایک چمچ ہے تو آپ نے اپنے سکے میں کو ملتے ہیں۔ ممارک اپنے چھوٹا ہوں ، میں اپنے چمچ کم پھالیں۔ میں مرے پچھوٹا ہوں۔ ہینک کو بھی اچھے سے بھون لیا اور میں نے میرے پاس ایک چم ٹیبل سپون جو ہے نا بھارکی سوکھا دنیا وہ میں نے ایڈ کر لیا اس کو بھی میں نے اچھے سے بھون لیا میرے پاس ایک ٹیبل سپون نمک ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دی لیا کیونکہ ہم نے چکن میں آگے نمک ڈالا ہوا ہے فرائی کر چوے تو آپ نے دیکھ کے ڈال میں ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلتی ایڈ کر دی لیا آج کیا جس سال زی ماں کے ایک حقط کیا جو مرچ را strokes مرچ اور میرے پاس مرچ کیا ہے ان کو ڈالی مرچی بھی میں نے ایڈ کر دی لیا آسکا ورشت اس کو بھیًا ٹیبل سپون بھار کر ایک سکتی لو Liberاء بھون کے ست مرشت خوش خ Pang کر سکتی ورم�� کے بھون لیا کامی chapters 3 ڈالی مر کے ساتھ مرچوں کی ٹی بیٹر ہے میں سے نمک ہیں جو ٹی بھی میں نے ایک ساتھ مرچوں کی چار ادہ ڈینا250 اور ایک اڈر ٹماتر ہے اس کی پیس بھی میں نے ایڈ کار دینی ہے دونوں اور ان کو بھی اچھے سے بھوننے میں میں بتاتیوں میرا مسالہ بھونتا ہے دیکھیں میری پیادی بہنے میرے مسالے نے اچھی طرح گھیل چھوڑ دیا ہے اس فارم میں جب مسالہ اچھی طرح بھون جائے آپ کا بھی اچھے سی خوشبو آئے ٹماتر بھون جائے ہریمزچے بھون جائے تاب ہم نے اس میں جو میرا چکن فرائی دیا ہوئے نا وہ میں نے ایڈ کار دیا ہے ساتھی اس میں پانی بھی ہوگا اس کا چھوڑا ہوا اور گھی بھی ہوگا وہ بھی ایک کرنے بسم اللہ رحمہ ملایاں چکن کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھوننا ہے میرے کہڑی پیادیاں ساتھی میں نے چکن ڈال ہے چکن تو ہمارا اور موس بھوننا ہوا ہے ساتھی میں نے جو مرے پاس حاف کے جیالوں وہ بھی ساتھی ڈال دیا رونا بھون نکلے میں نے ان کو کیوں میں لمبے لjacی کیوں میں کٹا ہے چکن میں اسی طرح کی آلو اچھے لگتے ہیں بڑے بڑے آلو اور چکن کو اب اچھے سے بھون ہوں میرا چکن اور آلو اچھے سے بھون گیا میرے مسالے نے دیت کے چور دیا دبارہ دونوں چیزیں بھون کے اب میں نے جتنا آپ کو شور بچائیے آپ اپنے حساب سے دانیں میں اپنے حساب سے دانوں آپ اپنے حساب سے اگر آپ کو لائد گریوی چاہیے آپ تھوڑا پانی ڈالیں اگر آپ کو پتلا شوربہ چاہیے آپ زیادہ پانی ڈالیں میں ہواپ کے جی پانی آ کر رہیں بسم اللہ الرحمن اللہ اب میں نے اسے پکنے کے لئے راکھ دی لے اور اس چولے پر میں زیری والے رائس ساتھ اس کے بناء رہی ہوں میرا سالان ادھر بن رہا ہے اب میں زیرا رائس سے اس کے ساتھ بنا رہی ہوں چکن اور آلو اور شوربے کے ساتھ زیرے والے رائس بنا رہی ہیں یہ بہت سمپل بنتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس میں میں نے تین چھ برنچ گھی کے ڈالے ہیں اور میرے پاس ایک عدد کا ٹیوی پیاز ہے اور ایک ثابت مرچ ہے یہ میں نے ایسا دینا ہے ہم نے سرکا لگا ہے اس کو ایسا دینا ہے اس نے سرکا لگا ہے اس نے ہاں پیبل سپون بھائر کے نا یہ ہے ہم نے اس سے زیرے والے رائس مان رہے ہیں یہ زیرے سن کا بہت اچھا تیزتا ہے ایسی کچھ پیانے پیاز، تمجھ پیشز رکھ میں شربا اور علو جو غروبی ہیں شربا پاک رہے ہیں اور شکن دیگر میں مینے پیال ڈیو رکھ میں وراک ہوں آپ لائک رکھے ہیں آپ وراک ہے دیا میں ہوں وراک ہوں شربا کے ساتھ وراک رہی ہوں میں نے اتنا برون کیا ہے اپ ایسی کٹوری پانی ڈال دائیں وراکار اس میں سپسنی بنائی اور اس مباری رکھے بنائے ملتے ہیں تو میں اپنے ساپس پانی آج کر رہا ہوں ہمارے جو چاول ہیں چاولوں میں بھی میرا پانی ہے وہ بھی میں نے ایڈ کرنا اور چاول بھی ایڈ کر رہا ہوں چاول بھی ایڈ کر دیا اب اپنے ساتھ نمک چیک کرنا ہے نمک ڈالیں اپنے دو ٹیبل سپونڈ ڈال رہی ہوں آپ کو جتنا آپ کا ٹیسٹ ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میرا چاول میں نے ایڈ کر دیا اب میں دو ٹیبل سپونڈ میں نمک ڈال ہے اب اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ سالن میں بھی نمک ہے تو دیکھ دیکھیں میری پیاری بہنیں میرا سالن بہت اچھے سپاک رہا ہے آلو بھی میرے گال رہے ہیں ہلکی سی کسر رہ گئی ہے اب میں نے اس میں ہاف ٹی سپونڈ ہے میرے پاس گرم مسالہ یہ میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نے کٹی ہوئی ہری میرچیں میرے پاس اور ہر آدنی ہے وہ میں نے ساتھ ہی ایڈ کر دینا اب میں نے اسے پھر دام پر لگا دینا کیونکہ میری آلو بھی تھوڑے سے کچھے ہیں میری پیاری بہنیں جب ایک اوبائے لانا ہے تب ہم نے چاولوں کو ہلانا ہے اور اسی فارم میں آپ نے نمک چیک کر لینا اپنا کہ ہمارا نمک کم تو نہیں ہے میرا نمک ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے میں نے چیک کی ہے تو آپ اس فارم میں نمک ڈال سکتی ہیں پھر میں نے ان کو ٹکندے پکنے کے لیے رکھتے ہیں میرے اس فارم میں چاول آ جائیں گے آپ نے ایک بار ہلانا ہے ہلکا ہلکا پانی رہ گیا میرے چاولوں میں ایک بار ہلا کے تو آپ نے دم لگا دینا ان چاولوں میں دیکھیں اچھے سے چمچ میں اس سے بھی اتار لیں اب ان کو دم لگا دیں دیکھیں میری پیاری بیانے میرے آلو اور گوشت کا شوربہ کتنا اچھے سے بن ہے اور بہت ہی یمی بن ہے پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے ویڈیوز کو کمنٹ کریں دیکھیں میری پیاری بیانے میں نے دام کھولا میرے چاول کتنے کھلے کھلے بن ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں